ماشاء اللہ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ ایک ہاتھ جانتی ہے؟ جی آپ کے ہمارے بات ہیں ایک سکتا ہے؟ آپ کیسے لگ رہے ہیں آج ایک ہاتھ جانتی ہے؟ میں واقعی میں فرس ٹا پول تو میں اس بات کے لیے بہت خوش ہوں کہ میری وجہ سے آج بہت سارے لوگ کا پتہ کچھ انفرمیشن کو ملے ایسی انشاءاللہ کہ مطلب ان کے اندر ایک ایسا چینج آئے جو کہ آگے ان کی لائف کو بہتر کرے گا تو مجھے کافی خوشی ہے کہ میں step forward کر رہا ہوں although میری identity hidden ہے لیکن مطلب ضروری ہے اپنی stigma کے لیے آپ کو بتا کہ ایک ایشو ہے ہماری سوسائیٹی میں آرے بہت بڑا ایشو ہے جی ایز ایسا سٹیگما لیا جاتا ہے بلکل بھی لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہے کہ it is a disease لوگ ابھی سوچ رہوں گے کہ ایشو کیا ہے جن کے بارے میں انہوں نے پہلے سے بات کرنے گئے ارے بھائی ارے بھائی بھائی تو بات یہ کہ میں بھی سوچا تھا آج ہی کہ ہم نے 11 آر پارکاسٹ کیے ہم نے کتنے شوز کیے لیکن ہم نے انڈیپت اس ٹاپک کو ڈراغ ایڈیکشن کے ٹاپک کو ڈیٹیل میں کورنے کیا اور بہت سارے کیسے ہمارے سامنے آتے رہے لیکن واللہ علم کیا وجہ بنی کہ ہم نے کتنا پریولینٹ ایشو اور کتنا سیریس ایشو ہے یہ پاکستانی ایوت میں اور پوری دنیا میں بھی ایسی نیشن کی جو ریپورٹ ہے صرف پاکستان کے بارے میں مطلب بہت سیون پائنٹ سیکس ملین کیسے ایریئر ریپورٹ ہوتے ہیں اور مور علارمنگ ہی کہ ایریئر دیرس ان انکریز ایڈیکٹس بہت سارے چیزیں اور یہ بھی ریکارڈ ہے بہت ساری چیزیں ریکارڈ پر آتی بھی نہیں ہے بلکل مطلب بہت سارے کیسے کا پتہ بھی نہیں چلتا بہت سارے لوگ ریہاب نہیں جاتے بہت سے لوگ کیسز ان کا پکڑے نہیں جاتے اچھا جب ہم ایڈکشن یہ بات کرتے ہیں تو ہمارے ذر میں آتا ہے کہ یار کبھی ہم باہر کی گھوم رہے ہوتے ہیں تو جو فٹ پاتھ پر لوگ ہوتے ہیں جو ڈرنک سٹیٹ میں ہوتے ہیں یا پھر وہاں ان کا سونا شونا سب کچھ ہوتا ہے تو ہمارے ذر میں فوراں وہ لوگ آتے ہیں ایڈکٹس کے نام پر whereas in reality سکول کے بچے یونیورسٹی کے لڑکے لڑکیاں وہ بھی انوالڈ ہیں بہت سے پوش ایلیٹ سکولز وہ بہت زیادہ جن کا تعلق انچے گھرانوں سے ان کے لوگ زیادہ وہ جو پرانے نشے تھے جو چرس تھا شراب تھی یہ تو طبقے میں رہ گیا اور کچھ نو کچھ ہے کافی ہے لیکن جو نئے سیکیڈیلک ڈرگز ہیں اس میں سٹرابری ہے آئیز ہے الیسٹیز ہیں یہ تو نئے طبقے میں اور بڑے کیوٹ پیکجنگ کے ساتھ ان ہوتے ہیں اور ملکہ ایک فیرول پارٹی پہ جب زیادہ بھی بتا رہے تھے کہ وہ جب ایسے گزٹ گئے تو وہاں کے جو گارڈ تھے وہ جو لوگ انٹر ہو رہے تھے ان کے موہ کی فیڈنس کو سونگ رہے تھے ہر بندے کو چاہ کر رہے تھے کہ ایک ان ڈرنک تو نہیں آئے یعنی اتنا بڑا ایشو ہے اور تو بھی ہون ایک سکول ہے یہاں پہ اس کا نام نہیں لیتا اسلامباد میں مین روڈ پہ ایف ٹین میں ہے دوست بتا رہا تھا وہ اسے پڑھتا تھا کہتا ہاں بھی منسٹرز کے بچے ہیں کہتا ہے کلاس میں اس نے شراب کی بہتا ہے وہ پی رہا تھا ٹیچر ایسے بتمیزی گئے تو ٹیچر تب گئی پرداشت کرتے کرتے ملکہ رپٹ ہو گیا اور کہا یہ ڈانٹا تو اس نے ٹیچر کو ڈانٹے شروع کر دیا تم نکل جاؤ اور ٹیچر کو سکول سے نکلوا دیا اللہ کہ مجھ سے بتمیزی کرتی ہو اور یہ کلاس روم میں چل رہا ہے جہاں پہ لڑکیاں بیٹھے ہوئے ہیں اور لڑکیاں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ ہمارے سکول میں بہت زیادہ پریولینٹ ہے یار میں سمجھتا ہوں عجیب یہ مارکیٹنگ بھی جو ہے بڑی میں سمجھتا ہوں بوری چیز ہے کہ اچھے کو برا دکھانا اور بورے کو کتنا اچھا دکھانا جیسے سگریٹ جیسی چیز ہے اس کی مارکیٹنگ ایسے کی جاتی ہے کہ جو ہیروز ہوا کرتے ہیں وہ سگریٹ پیا کرتے ہیں تو ہماری جو ڈرگز ہی بھی اگر ہم بات کرنا ہے جن ڈرگز کا آپ نام لے رہے ہیں تو وہ کول پیکجنگ ایک تو اتنی کر دی اور کول فیکٹر بسیکلی میں کہنا چاہوں گا کہ اس چیز کے ساتھ تو اینیون فرم دی یوٹھ وہ وانٹ ٹو لک کول اور بکم کول دی ووڈ اور اس کو اتنا گلوریفائی کیا گیا اس چیز کو کہ if you want to be a man you have to smoke even ڈیفرن انسٹیٹوٹس میں جو بچہ ڈرنک نہیں کرتا وہ وہ انکول ہے وہ کہتے ہیں کہ پتر تو تو بچہ ہے آج تو تو کل کا بچہ ہے یعنی جس نے اللہ معاف کرے لیٹری کمٹنی کی وہ بھی تک میچور نہیں ہوا اور اس کو حکارتی نظر دکھتا ہے اور پیر پریشن میں لوگ بچا رہے اس میں آتے ہیں تو آپ کی طرف آتے ہیں جی آپ کی ہم نے جانبوش کی ایڈنٹی کو ہیڈن رکھا ہے اور آپ کا نام بھی انشاءاللہ وہ نہیں کریں گے کیونکہ you have been into heavy into this stuff کیسے اس میں پڑھے شروع کیسے ہوا ہے سب کچھ حالانکہ فٹسی لائف گزار رہے تھے ماشاءاللہ مطلب نارمل لائف تھی i was in a government school back in 2010 تو مطلب آپ کو پتہ کہ موویز وغیر میں سب سے پہلے جو موویز ڈراماز اور جو میڈیا خاص طور پر وہ ایک امپیکٹ کر رہے ہیں سگریٹ سموکنگ اور اس طرح چیزوں کو جو ہے نا جوریفائی کیا جاتا ہے میرے ایک دوست ہے ہم لوگ یوتلا میں بھی ہوتا ہے الحمدللہ دین پہ آ چکا ہے کہتے ہیں توہاں ایک مووی تھی لیوناڈو ڈیکیپریو کی بلیک ڈائیمنڈ کے نام سے کہتے ہیں میں نے اس کو دیکھ سٹائل میں جو پیتے ہیں وہ دیکھے میں اتنا امپریس ہوا کہ اس کو دیکھے میں شوری کی تھی یعنی whatever we watch on TV it has a great impact on our society not just the drugs لیکن آج کے لئے بڑی بات ہوتی ہے وہ لوگ کہتے ہیں whatever you see on TV it doesn't affect you ہم روبوٹس ہیں ہمیں افیکٹ نہیں ہوگا اس کے اوپر ایک تھیوری بھی ہے تھیوری دیا heavy viewers ہوتے ہیں light viewers ہوتے ہیں اور medium viewers ہوتے ہیں جو 2-4 hours دیکھتے ہیں وہ heavy viewers ہوتے ہیں اور ہم لوگ کا سب سے بڑا علمیہ ہے وہ یہی ہے 4 hours سے اوپر دیکھتے ہیں heavy viewers ہوتے ہیں most of our views is heavy viewers ایک movie آپ کی کتنی درمکت ہے 3 & 3 hours seasons upon seasons دیکھ رہے ہیں seasons upon seasons دیکھ رہے ہیں مطلب میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ہماری society میں اس چیز کو سمجھا ہی نہیں جاتا کہ بچہ بور ہو رہا ہے اس کو ٹی وی لگا کے دے ٹھیک ہے یہ نہیں دیکھیں گے ٹی وی پہ دیکھ کیا رہا ہے ٹھیک ہے اس سے آپ کو پتا ہے کہ بولی ووڈ ہالی ووڈ کی ساری موویز سگریٹس پہ الکوہل کے ایپ گیرد اور سیکشوال چیزوں کے خاص طور پر ہیرو کے ساتھ اسوسی ایٹ کیا جاتا ہے کہ وہ اگر آ رہا ہے تو گاڑی سے اترا ہے ہاتھ میں سگریٹ ہے یا پھر اب فار ایزمپل میں سکار فیس کی ایزمپل لیتا ہوں فار ایزمپل میں میں اپنی بات کرتا ہوں مجھے تو بلکہ وہ جوان جو ہم نے جاہلیے نے مووویز دیکھی نا پیچھے اس نے بوم کا بٹن دبایا اور وہ لائٹر بلکہ وہاں پھینکا اور موز سموک کر رہا ہے بلکل اچھا بات توانس میں یہ ہے کہ یہ سبلیمینل ہوتا ہے یس یو ڈونٹ گیٹ ایٹ ایٹ پوائنٹ اگر آپ وہالا ٹائم یاد کرتے ہیں جب آپ دیکھا کرتے تھے تو شاید ہمیں یہ یاد نہیں ہے کہ کانشیس لی ہمیں انسپائر ہوئے شخص سے لیکن بیگ ان دا مائنڈ وی ڈیڈ گیٹ انسپائر ایکشلی جو ہے نا آپ کو بھی اس نے امپیکٹ کیا میں اس کی طرف آ رہا ہوں لیکن یہ علی بھائی کا جو پوائنٹ تھا میں اس کے اوپر کروں گا کہ ہماری جو کانشیس مائنڈ ہوتا ہے اس میں ہم لوگ کہتے ہیں اچھا یار سگریٹ پی رہا ہے تو ہمیں فرق نہیں پڑڑا رولپلیں رولپلیں جو ہے سب سے بہترین طریقہ ہے دنیا تیج کرنے کا رولپلیں اور جس میں آپ دیکھیں نا آپ جب جو اپنے ایکشن مووی دیکھ آپ سینما سے نکل رہے ہیں ہر بند ایسے چل رہا ہوتا ہے ہر بند ایسے چل رہا ہوتا ہے جگی چین بنا ہوتا ہے تو بیکنٹو سن 10 یار we used to practice whatever we watched on the TV وہ جو بچے نہیں ہوا کرتے تھے we used to practice those kicks on them اچھا یار ہم تو یہ ایک ہی دھوم مووی تھی دھوم بولی وڈ کی اس کے بعدا نے ویلی سے کیسے بعد آدھا آپ کے بعدا ہم اپنے وہ زمانے میں ابا نے نیا 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 سیونتھ ایٹلا سیڈی سیونتی لگی دیا تھا اور ہم تین چار دوست تھے ہم تین چار دوست روڈ پر نیا سیڈی سیونتی پر فیل کرتے ہیں اور ہمارے بیچے اس کام میوزی کل رہا ہوتا یہ دیفنیٹلی ہے اور آپ کو بھی اس نے امپیکٹ کیا ہوگا تو اب میں تھوڑا سا ٹوپک کی طرف آتا ہوں کہ جو کہ ڈگ اڈکشن ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلی انسپریشن جو تھی میری مووی سے سٹارٹ ہوئی ٹھیک ہے اس کے بعد میرے گورنمنٹ سکول میں ایسے دوست تھے جو سموکنگ گو گرہ کرتے تھے میں نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے نورملی چل رہا ہے سارے کر رہے ہیں تو میں بھی سٹارٹ کر دیتا ہوں سارے کر رہے ہیں سارے کر رہے ہیں اور کیوریوسٹی سے کیوریوسٹی سے کیوریوسٹی اور پیئر پریشر یہ دو بہت امپورٹن چیز ہیں کیس طرح کہ آپ کے اردگیر کا جو انوائرمنٹ ہوتا ہے وہ آپ کو گریٹلی امپیکٹ کرتا ہے ٹھیک ہے ایمین ایس نون فرم ای کمپنی کیپس یہ بات بہت امپورٹن ہے یہ بات مجھے بہت دفعہ سمجھائی گئی تھی اس ٹائم پہ بہت ایڈا انڈرسٹین مجھے لگا کہ مجھے لگا کہ اس سے آگے میں نہیں جاؤں گا پھر بات آگے گئی چارس پہ میں نے چارس پینہ شروع کر دی اور سب سے ویرڈ بات میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ گورنمنٹ سکول کی کینٹین ہے اور کینٹین کے اندر بیٹھ کے اوپن لی جو کینٹین والے ہوتے تھے وہ بیٹھ کے چارس پین رہے ہوتے تھے تو میں نے کہا مجھے بھی ٹرائے کر رہا ہوں تو انہوں نے مجھے ٹرائے کر آئی پہلی دفعہ تو آپ کو بتاؤں جی چارس کو یا نہیں چاہتا اچانک سے ایک دن نیل نم شوکر ملے میں کر دی مطلب میں آپ کو بتاتا ہوں سارا جو سینریو کریٹ ہوا وہ موویز سے کریٹ ہوا میں آپ کو بتاؤں میرے خراب ہونے میں میرے اس ساری جو میں اپس ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ سے گزراؤ اپنی لائف میں پاس ٹین یئرز میں تو وہ سارا سٹارٹ موویز اور میڈیا سے انسپائر ہو کے ہوا اس کے بعد فرسٹ او فال کیروسٹی کہاں سے ڈیویلپ ہوئی دیکھیں بیٹھے بیٹھے تو کسی بندے میں کیروسٹی نہیں آئی اب فار ایسیمپل ایک نمبر کٹ کرتا ہوں آپ یہ بتائیں کہ ابھی یہ آپ کا جرنی تھا یہ دس سال کا جرنی ہے جی دس سال کا جرنی اللہ اکبر اور ابھی آپ کتنا سا ریہاب میں گزار کے آ رہے ہوں میں آلماسٹ فائیو اینڈ ہاف منس میں ریہاب میں گزار رہے ہیں اور الحمدللہ بہت 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 اچھا ایکسپیریئنس رہا ہے اور مجھے کافی ایجوکیٹ بھی کیا گیا جو کہ بعد میں لیٹر ہاں آپ نے پہلا دفعہ چرس ٹرائے کی وہ کیسے کی وہ میری سکول کی کینٹین میں انہوں نے پی رہے تھے تو مجھے میں نے ان سے پوچھا کیا ہے تو کتن چرس ہے میں نے کہا ٹھیک ہے چرس ٹرائے کر لیتا ہوں اب میرا اتنا بولڈ ہونے کا ریزن کیا تھا وہ یہ تھا کہ میں مووی سے آلڑی انسپائر ہو گیا تھا اب آپ ایک بچے کی اگزمپل لیں جو کہ بڑا ہو رہا ہے پاکستانی سوسائیٹی میں تو اس کے اندر کیوریوسٹی نہیں ہوگی لیکن اگر وہ جب بڑا ہو رہا ہے وہ ٹی وی ڈراماز موویز ہولیوڈ پولیوڈ انپوٹ لے رہے ہیں تو اس کے اندر کیوریوسٹی ریولپ ہوگی تو یہ ایک میں پیرنٹ سے یہ چیز کہنا چاہوں گا کہ ایک چیز کا خاص 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 رکھیں یہ میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کا بچہ کیا ٹی وی پہ دیکھ رہا ہے آپ کا بچہ میڈیا سے کیا سیکھ رہا ہے اس چیز کو بہت بہت ایک نا باؤنڈری اور لیمیٹیشن سیٹ کر دیں کیونکہ اگر آپ وہ سیٹ نہیں کریں گے تو آپ کی بچے کے اندر کیوریوسٹی پیدا ہوگی جب کیوریوسٹی ڈیویلپ ہوگی تو اس کی وجہ سے وہ ڈرگ کی طرف ہنڈر پرسنٹ جائے گا باقی جو بڑی مرکل سے صرف کیوریوسٹی نہیں ہوتی ان موویز اور اس طرح سے جو بھی آپ ٹی وی ڈراما میں دیکھتے ہو نا اس سے چیز نارملائز بھی ہوتی بلکل یہ نارمل چیز ہے اور ویسے بھی نا ہماری سوسائیٹی میں تو ہاں سموکنگ بہت نارمل سمجھی جاتی ہے بہت نارمل بلکل ہر طرح کی میٹنگ میں کوئی بندہ سموک کر تو ہاں بھائی میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ میں جب چھوٹا تھا یہ شاید مطلب میری فیملی میں سے بھی کسی کو آئیڈیا نہیں چیز کا لوگ سگرٹ پی کے پھینکتے تھے تو وہ سگرٹ اٹھا کے پیتا تھا کیوں پیتا تھا کہ میں اس ٹائم پہ بھی موویز وغیرہ میں دیکھتا تھا کہ اس ٹائل ہے جی اس کوئل میں ایک سوری ٹو انٹرپٹ میں آپ کو ایک صرف چیز بتاؤں گا ابھی میں بات کر رہا ہوں کہ سٹارٹ سے لے کر بچے کی پیدائش سے لے کر بڑے ہونے تک اس پر کیا امپیکٹ ہوتا ہے بعد میں میں یونیورسٹی کی یوتھ اور جو ہماری کالیج کی یوتھ ہیں ان کی ڈرگ یوزیج کے اوپر آنگا کہ وہ کیوں ڈرگ یوز کرتے ہیں آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں میں خود مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ ہم کزن سارے گھٹے تھے گاؤں میں ہیں اور وہاں پہ ایک آئیڈیا کیا کہ یہ پیتے ہیں اور ہم نے کہا کہ اچھا ہم جاتے ہیں سویمنگ کرتے ہیں کلپ ڈائویں کرتے ہیں یہ کام کرتے ہیں وہاں پہ کھرید دریا ورہ بھی تھے اور پول وغیرہ تے ہیں لیکن ہم نے کہا کہ اچھا اچھا when everybody is planning you don't want to burst the party you don't want to be a loser آٹ و آٹ ہو جاتے ہو نا آپ یار نہیں چھوڑو یار اور جس to prove your manlihood and your bravery میں سب سے آگے رہ کر دکھاؤں گا میں خموش رہا ہوں اچھا پھر جب سب شروع ہوا یار سبحان اللہ اسی لئے company کا کہا جاتا اچھا یہ بات مجھے اب آکے realize ہوئی ہے کہ company واقعی میں matter کرتی ہے کیونکہ ہر جگہ آپ نان ہی نا کرتے ہو جب ایسی جگہ پر آپ فز جاتے ہو مجھے بھی کبھی parents کی بات ہی سمجھنے آتی تھی company matters a lot لیکن اب سمجھ آتی ہے المرعو على دین خلیلی فلینذر احدکم ایو خالل کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے تم میں سے ہر بندے کو چاہیے کہ وہ دیکھے تمہارا دوست کون ہے same goes on the other side اگر کوئی برا شخص نمازیوں میں فز جائے تو اس کے لئے مشکل ہوگا کہ وہ سب نمازیوں کا bubble burst کرے کہ نہیں یار میں تو نہیں جارہا پڑھنا وہ بھی بچارہ پر چلا گئے گا یہ میرے ساتھ بھی بہت دفاع سے ہوئے کہ میں اچھی کمپنی میں رہتے ہوئے تو نماز پڑھ رہے ہوں سارے تو چر سے پھر آگے کیسے گئے آپ مجھے بتائیں آگے کیا ہوا پہلے بس وہ ہی کہ ہم نے انکار نہیں کیا اور وہاں جب شروع ہوا تو پھر اس چکر میں کہ یہ کہیں گا توہاں تو بڑا چیت ہے اور تو بڑا آگے ایک گلاس نہیں دو دو گلاس کھڑکا گئے اور وہ کھڑکا گئے وہ اتنا ڈیڈلی تھا کہ ٹونی فور آرٹس تک وہ رہا انکارن کرتے ہیں and you just want to prove yourself کہ I am a part of this company and I am the leader تو میں آگے بڑھنے والوں سے میں آپ کا شکل کو destroy نہیں کروں گا بلکہ I'll be the one who is taking one step ahead تو اس میں بندہ نہ مارا جاتا ہے اور مجھے یہ سمجھ نہیں آرہی اس کے کیس میں کینٹین میں بندہ پہلی بات ہے وہ خود بیر ہے ٹھیک ہے دوسری بات اس کو اتنی بھی سمجھ نہیں ہے کہ ایک سٹوڈنٹ آگیا چلو میں اپنے تک رکھوں کہ یہ برائی وہ اس کو بھی دے رہا اور بتا رہا ہے کہ کیا چیز ہے ہم تو مجھے یورنسٹی سے graduate کیے پہ کافی سال ہو گئے ہیں پارکنگ نوٹس میں ہمیں تو smell بتا ہے نا لڑکا گزا رہے ہیں لڑکیاں دو بیٹھی ہوئی ہیں وہ پی رہے ہیں دکھ ہوتا ہے جب females are seen involved in this سر گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں دو تین دو سموک باکس بنایا ہوئے ہیں اور پی رہے ہیں مطلب پیسیف سموکنگ بھی ہوئی اس میں اتنا ڈیڈلی ہیلتھ کیلئے مجھے بھی یاد ہوں لیکن یہ ہے کہ پھر کیا ہوا اچھا تو ابھی یہ انٹرڈکشن تھا میرا مطلب لائف کے چارس پہ ہے چارس کے ساتھ پھر یہ ہوا کہ مجھے آہستہ آہستہ چارس سے میرا دل بھرنا شروع ہو گیا اب یہ ایک چیز سمجھنے والی ہے کہ کوئی بھی ڈرگ جو ہوتی ہے تو کوئی بھی ڈرگ جو ہوتی ہے اس کی مطلب ایک جب لیمٹیشن ٹولرنس بوڈی میں بیلڈ ہو جاتی ہے جب ٹولرنس بیلڈ ہو جاتی ہے آپ کا شوک ختم ہو جاتا ہے آپ کو اثر کرنا چھوڑ گی مزا نہیں دیتی مزا نہیں دیتی آپ کا اثر کرنا چھوڑ دیتی یا پھر سمجھنے اور آپ کا اثر کرنا چھوڑ گیا آپ شوک ختم ہو جاتے ہیں اور دو سے بھی کھر پھر سے چیزوں اس کی مطلب میں کھرک ختم ہو جاتی ہے اب چیز سمجھتی شکریہ جب کا فزیل جائیں تو I moved towards alcohol ٹھیک ہے اب جب میں alcohol سے ایکی طرف move کیا تو مجھے introduce کرائے گا parties سے تب تک میں college میں پہنچا تھا کہ parties ہوتی ہیں مجھے پتہ جلا کہ you see alcohol comes with a package ام الخبائس اس کو کسی reason کی وجہ سے کہا گیا اور it is true it is really true تو مجھے introduction ہوا کہ parties بھی ہوتی ہیں میں پریشان ہو گیا کہ اسلامباد میں clubs ہیں اسلامباد میں تو سب کچھ چل رہا ہے گھروں میں سب کچھ چل رہا ہے اور مطلب youth ساری پڑی ہوئی ہے خیر college میں مجھے hard drugs کی addiction نہیں ہوئی لیکن میں parties پہ جانا شروع ہو گیا اب parties پہ ایکسٹیسی وغیرہ بھی سٹارٹ کر دی میں نے اور ساری مطلب اس طرح کی LSD ایکسٹیسی اور جو بھی سارا پروپر enjoy کر رہے تھا میں اس time بلائی مطلب اب تو مجھے بیٹھ کی افسوس ہوتا ہے مجھے لائف میں step in کرتے ہو تو آپ کے لنکس خود بہ خود بنتے جاتے ہیں ٹھیک ہے one call away ہر قسم کی ڈرگ ایک ڈیلر ہوتا تھا جو کہ ساری چیزوں میں ڈیل کر رہا ہوتا تھا اور mostly involvement جو ہوتی ہے میں آپ کو honestly باتا ہوں بڑے بڑے جو خاندان کے بچے ہوتے ہیں renown ادارے بھی بیچ میں involved ہیں اور بہت سارے ایسے چیزیں ہیں جن کا بچے ہوگے وہ بھی involved ہیں اس چیز کے اندر تو وہ ہمارے لیے access کرنا بلکل بھی easy نہیں تھا لیکن start میں issue ہوتا تھا کیونکہ company اس طرح کی نہیں تھی جب parties وغیرہ پر جانا شروع کیا اور سارا کچھ کرنا شروع کیا تب لنکس اتنے بھن گئے تھے کہ everything was one call away مطلب مجھے آج تب کی بات سمجھ نہیں ہے کہ اتنی easily کیسے available ہو سکتی ایک ایسی چیز society میں جو کہ illegal ہے حالانکہ drug بس بھی ہوتے ہیں سب کچھ بھی ہوتا ہے سب کچھ ہوتا ہے تو خیر بات آئی گئی ہوئی میں نے بیچ میں rehabilitation کروائی اس کے بعد university کی بات ہے اب میں آتا ہوں بڑی youth کی طرف جو بڑے لوگ ہیں 20 پلیس ہوگے جو university میں پڑھ دیں خاص طور پر اب آئیس کی بات پارٹی کلٹر کا آپ نے کہ this was college time سے start ہوگا تھا تو university میں exam آئے first semester میں I was on heroine اب heroine کس طرح start کی میں بیٹھا ہوا تھا اپنی university heroine is basically top of the line اور یہ university میں first semester کا میں سٹھتا میں میں آئیس میں آئیس آئیس دیکھیں لیولی اتنا بیلڈ چکا تھا کہ پیک پہ پہ اس بندے نے بتایا کہ میں رینڈم بیٹھا میں میں سکون مل جائے گا تمہیں صرف اس کے الفاظ تے سکون مل جائے گا تمہیں اب دین سے دوری کا عالم دیکھ لیں میرا کہ میری زندگی میں اتنی بے سکون تھی کہ اس کے صرف یہ تین الفاظ سکون مل جائے گا تمہیں مجھے اس کے ساتھ کھینچ کھلے گی اگر تو میں پریکٹسنگ ہوتا اس ٹائم پہ اگر تو میں تو بگر چکا ہوتا تو مجھے اتنا سکون مل چکا ہوتا کہ مجھے ضرورت ہوتا اس کی کہ سکون ملے گا تو میں اس کے ساتھ جاتا تو میں اس کے ساتھ گیا گا میں میں مجھے ایسیگرٹ آف ہروین اور پرس ٹائم میں نے کیا اور مجھے باری جو پیس ٹوٹل پیس جو فیک پیس جسے کہ آپ تمپریری جس کے لئے بہت ٹھیک ہے تو وہ تھا اور اس کے بعد میرا اس سے بڑا فرشتہ نہیں بلکل اس ٹائم پہ بلکل ایسا لگا کیونکہ فرس سگریٹ تھا آہستہ جب اس کی ٹولرنس بلٹ ہوتی گئی سب کچھ بلٹ ہوتا گیا تو مجھے ریلائز ہوا کہ یار میں کس عزاب میں فرس میرا ٹوٹلی فری تھا جب میں ویڈرالز میں آنا شروع ہوا میری باڈی کی ڈیمانڈ بڑی میری ٹولرنس انکریز ہوئی تب اس نے مجھ سے پیسے مانگ شروع کی اور پھر میں پھستا چلا گیا پھستا چلا گیا اور میری پڑھائی رہ گئی اور سب کچھ پیچھے رہ گئی اس کے ساتھ ساتھ میں آپ بتاتا ہماری یوت آج کل کس چیز میں پڑی ہوئی پیسے لیتے کہاں سے پیسے مجھے پاکٹ مینی ملتی تھی گھر سے پیسوں کا کوئی ایشو نہیں لیکن میری سیر جو دن با دن ڈاؤن ہو رہی تھی گھر میں آئیڈیا ہو رہا لیکن یار آپ چھوڑتے ہو نا تو آپ کو ویڈرول سیمٹمز ہوتے ہیں اور وہ اتنے شدید ہوتے ہیں آپ مجھے بتاؤ کہ اس کو پورا کرنے کے لیے انسان کس لیول تک جا سکتا ہے میں جب فرس ٹائم میں نے چھوڑی مطلب چھوڑی تو نہیں مطلب مجھے ملی نہیں مجھے بلکل بھی اس پات کا آئیڈیا نہیں تھا کہ اس کے ویڈرول ہوتے ہیں ایک دن کیا ہوا سیچرڈ سندے آیا تو میرے پاس نہیں تھی اویلیبل میں سو کے اٹھاؤ میری آنکھوں سے پانی آنا شروع ہو گیا میرے ناکھ سے پانی آنا شروع ہو گیا آہستہ آہستہ میری پوری باڈی پین کر رہی تھی ٹھیک ہے اور دونوں ہاتھ بالکل ایسے تھے بس میں مر جاؤں گا اگر مجھے نامی دی اور مطلب یہ پرائیس میں پیگ کر رہا تھا جتنے بھی لوگ اس چیز کو سنیں گے جتنے بھی لوگ دیکھیں گے ان کو ایک بات میں یہ آنپے کلیر کرتا چاہوں کہ پیپل پیس پیمیلی کس حد تک لیپ ٹاپ تھا وہ بیچا میں نے گھر سے پیسے چوری کیے اور اچھے خاصی اماؤنٹ میں پیسے چوری کی یہ بات کی بات آئی میں تین دفاع سچیز پر لگ چکا ہوں ریہیبیلیٹیشن کرانے کے بعد اب جو ریہیبیلیٹیشن کرائی پروپر ریہیبیلیٹیشن تھی میری جو فائیو منس کی تھی جو رنی نوز ساری چیز ہے میں ہر روز صبح اٹھتا تھا اور پیسے 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 میں چھوٹی سی اگزمپل دیتا ہوں جتنے بھی لوگ دیکھتے ہیں ان کو چھوٹی سی اگزمپل دیتا ہوں کہ اگر مائی فائدر اگر دائی تائم اللہ نہ کرے اور میں صبح اٹھتا اور مجھے نیوز ملتی مجھے ان کی فکر نہ ہوتی مجھے پہلے ڈرگ کی میں اٹھتا میں گھر سے باہر جاتا پہلے ڈرگ لیتا ایک سگرٹ پیتا یا سنف کرتا اس کے بعد مجھے گوش آتا ہاں مائی فاظر از گون اللہ اکبر آپ کی لائف مقصد ہے وہ ڈرگ بن اور میں پیسے کب چوری کرتا تھا کس طرح مجھے آخر مجھے مجھے میرا گول ملتی تھی مجھے اور آگے پیچھے لوگوں سے ادھار لینا مطلب میں ایک قسم کا بالکل زلیل ہو گیا تھا خوار ہو گیا یہ سوچیں کہ ایسے کتنے سٹوڈنٹ لگے ہوں گے اور ابھی بھی ہیں اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے میرے پاس اپنی اگزیمپل ہے میرا دوست جس نے 2015 میں میرے ساتھ سٹارٹ کی تھی ہی گاٹ جاوب میں ایک جگہ پہ اس کا نام نہیں لیتا اس نے جاوب سٹارٹ کی اس کی جاوب چلے گی اس کا رشتہ ٹوٹ گیا سب کچھ ٹوٹ گیا ٹین ڈیز کا ٹریٹمنٹ کرا کریا ہے مجھے اس کا انفرمیشن میں لی ہے اور اس کے پیرنٹس اس کو پیسے نہیں دے رہے اور کچھ بھی نہیں اس کے پاس اور وہ بدب در بدر کی ٹھوکنے کھاتا ہے گھر سے باہر نکل جاتا ہے کہ مجھے کہیں سے ڈرگ مل جائے تو اچھا اور دوسری دوسری چیز آئی سٹارٹڈ آئیس چھیک ہے یہ اس کے ساتھ ساتھ اب یہ جو تھی ہیروین جو کی اس طرح ابھی الکول چل رہی تھی ہے وہ ختم کر دی میں آلموسٹ ساری ڈرگز کرتا تھا مطلب باری باری اوکیجنلی سیچرڈے سنڈے آیا ویکنڈ آیا تو الکول کر لی ساتھ ہیروین کارلین دونوں کا خروس ایسے گندہ ہوتا ہے بہت کیٹامین بھی آئی ٹرائیڈ ہارس ٹرنکلائزر ہوتا ہے اور مطلب آلموسٹ ایوریتنگ میں کچھ بھی نہیں چھوڑا مجھے ایسی میری پرسنالیٹی بن گئی تھی کیوروسٹی سے پیئر پریشیر سے انوائرمنٹ سے میں یونیورسٹی میں جا رہا ہوں مجھے ایک لڑکا ہے کہتا ہے یہ میڈیسن لو اس سے آپ کو باز آئے گا اور میں نے ایک میڈیسن یہ کیا ہے میں اتنا کیوریس ہو چکا تھا مطلب فلوکا کو چھوڑ کے اس کے ساتھ ڈراؤ بیکس بھی آتے ہیں آپ کے جوز میں ایشو سٹارٹ ہو جاتے ہیں آپ کی فیزیکل ہیلتھ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے آئیس سب سے زیادہ جو ہماری یوتھ ہے جو یونیورسٹی کی ہے آئیس میں کہتا ہوں کہ آپ کو فیپٹی ٹو سکسٹی پرسنٹ یونیورسٹی کی عوام ہے وہ آئیس میں ملے گی وہ اس لیے کرتے ہیں سب سے پیولنٹ ہے پیپرز کے لیے فوکس کے لیے مطلب اپنے ایزیم کی خاطر دنیا پیپرز اچھے مارس لینے ہے پریشر ہے تو چاہے آئیس بھی کرنی پڑی یا کرو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لوگ اس چیز کا نہیں سوچتے کہ ہم لوگ آئیس کر کے یہاں کے ایزیم تو دے لیں گے تو اگر زندگی چلے گی تو آگے والا ایزیم کیسے دو گے میں تو سمجھتا ہوں کہ لوگ ایکسیوز ہی کرتے ہوں یہ ایڈکشن اور آئیس لینے کے بعد یا یہ لینے کے بعد جو آپ کو ہلوسینیشنز جو آپ کا چیزیں نظر آتی ہیں میں لس ڈی کی ہماری میں ایک جگہ پہ ایک اپارٹمنٹ تھا دو اس کا اور ہم لوگ چھے لوگ تھے جن میں سے دو لوگ سوبر تھے اور باقی جو تھے وہ ہم لوگ کو دیکھنے کے لیے تھے باقی ہم سب دنڈرگز کمیونٹی میں نے لس ڈی کی اور مجھے ہلوسینیشن سٹارٹ ہوئی میرا مطلب جو وہ مجھے ایکزیکٹ ورڈ بول کے ٹرپ ٹرپ سٹارٹ ہوا میرا تو میرے ساتھ جو لڑکا تھا وہ آیا اور چھلانگ مارنے لگا وہ ٹیرس سے تو میرے دوست نے پکڑا اس کو بچھ سکتا کیا آیا کہتا ہے نکلتا ہو نظر آتا ہے آپ کو عجیب عجیب سے آپ خود سے بات شیشے میں اگر آپ کھڑے ہو جاؤ تو آپ اپنے آپ سے باتیں کر سکتے ہو آپ جو شیشے میں آپ ہوتے ہو کوئی اور ہوتا ہے آپ اس سے باتیں کر سکتے ہو مطلب توٹلی لوس کنٹرول آپ دفرنٹ دنیا میں ہوتے ہو دفرنٹ دنیا میں میرے دوست پر دہار تھا کہ آپ باب اولارہ کچھ پاتا نہیں بس آپ جنات نظر آتے ہیں شیاتین اور اس میں بہت زیادہ انوالمنٹ ہے جنات اور شیاتین کا ان درگ ہلوسینیشن ہے میرے پاس اگزمپل بھی ہے جب میں درگ کر رہا تھا ایس تو آئیس سلیپ فور ڈیس آپ نہیں سور سکتے آئیس کرنے کے بات آئیس کرنے کے بات سکتے آئیس نین نہیں آتی آپ کو بات آئیس بہت فاسٹ اور عجیب سی ایسا ہوا کہ میری فیملی جو تھی دی ور لاہور تو میں گھر پہ اکیلا تھا میرے بھائی ساتھ تھے وہ اوپر والے پورشن میں تھے تو میں نیچے اکیلا مجھے سلیپ پیرالیسز ہونے بہت مشکل ٹائم مطلب عجیب سی جیسے کوئی مجھے بلا رہا ہے وسپر کر اور میں موو نہیں کر سک رہا ہوتا تھا رات کو میری آنکھ کھل جاتی تھی اور بہت منٹس کے لیے وہ ساتھ سے بولو درہا آئی جو آز یہاں لیٹرلی لیک دیس ایم کڑڈنگ بولی ووڈ ہے بولی ووڈ ریل لائف آئیس کے بعد آپ مسئل الیکسن وغیرہ میڈیسن وغیرہ تو اور کام خراب ہوتا ہے جب ان کا اگزیم ختم ہو جاتے ہیں تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اگزیم ختم ہو گیا اب انہوں نے گھرہ کے سونے سویا نہیں جا رہا تو یہ لوگ سلیپنگ پلز لیتے ہیں ان سلیپنگ پلز لینے سے آپ کی برین کے میسٹری اور خراب ہوتی ہے درگ کے ساتھ ہوتا ہے اور اس سے اور زیادہ ایشوز کریئیٹ ہوتے ہیں مجھے ایک بات بتاؤ مطلب ای تنک ہوتی درگ کی جو بھی ہے دیکھیں انسان اس کے لئے بڑی امپورٹن برباد کر لیا ہے اور جو دنیا آپ سے آگے چلے گی مجھے بس میرے پاس الفاظ نہیں ہے ایک اندر اتنا زیادہ دکھ ہے دس سال ٹوٹلی ویسٹ گئے نہ کچھ گین کیا نہ میرے ریلیشن شپ رہے ہیں میرا فیملی کے ساتھ جو تعلق تھا وہ خراب رہے ٹھیک ہے میں نے بہت سارے دوستوں کو لوس کی ہے اور سب سے جو خوشی کی بات ہے وہ مجھے ایک چیز کی خوشی ہوتی ہے کہ ابھی بھی میرے ساتھ ایسے لوگ ہیں جو کہ اسی کمپنی میں ہیں جو کہ وہ ہی کام کر رہے ہیں جو میں قررہ تھا میرے ساتھ جن کو جانتا ہوں لیکن اللہ نے ان سب میں سے مجھے نکالا اور مجھے نکال کے ایک ٹھیک جگہ پہ لیا میرے ساتھ میرا دوست تھا ریسنٹ ہی ڈائیڈ ایک 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 اور ریہیب جانے سے لاشت ٹائم میں اس سے عجل The way you talk about Dī now Yes I know you since quite a long time I have seen your previous version as well Yes Before this five or six months of period of time you were a different personality altogether he was a different person he was very aggressive he wouldn't understand anything you would say or he wouldn't be able to communicate properly he would always be on a ویچھتا ہے shocker. دین پہ اتنا کام نہیں کیا گیا ہے اس طرح سے اس کی psychological health پہ کام کیا گیا ہے and right after he has improved and he has come out I am amazed to find that he has become a better person with regards to understanding دین he is more worried about his prayer he never prayed salah I know him you know or he was confused by Allah and so many things but he is different now I don't know انسان کے لے کہ psychological state ٹھیک ہو وہ اللہ سے قریب ہوتا ہے خراب دجا کران میں بھی نشے کے بارے میں نشہ تھوڑی مقدار میں بھی حرام مجھے exactly آیت نہیں یاد لیکن نشہ تھوڑی مقدار میں بھی نشہ دے وہ حرام ہے اور دوسرا یہ ہے اگر آپ نشہ کیا تو آپ نماز کے قریب بھی مت جاؤ تو مطلب اوویسلی کوئی ایسی گندی چیز ہے جس کو میں اتنے عرصے سے یوز کر رہا تھا جس کی وجہ سے میں نماز کے قریب بھی جانے ذہا قابل نہیں تھا اور مطلب یہ ہوتا تھا کہ اب میں آپ کو ایک اور بھی چیز دکھاتا ہوں بتاتا ہوں کہ وہ یہ کہ جب میں ہیروین ایڈکشن اور کوکین ایڈکشن میں تھا ساتھ میں آئیس آئیس اوکیزنلی کہہ رہا تھا تو رات کو عشاء کی نماز پڑھتا تھا میں اور میں عشاء کی نماز پڑھتا تھا اور میں روتا تھا اور میں رو رو کہ اللہ سے دعا کرتا تھا کہ اللہ مجھے کسی طرح اس چیز سے نکال دے تیسری دفعہ اور مجھے کسی طرح اس چیز سے نکال دے کہ میں بس تیرا نیک بندہ بن جاؤ اور مجھے لگتا ہے کہ شاید اللہ کو وہ میری ادا پسند آئی اور اللہ نے مجھے پانچ مہینے جو لگوائے وہ اسی لئے لگوائے تاکہ میں دین کے قریب آؤں مجھے چیزوں کی انڈرسٹینڈنگ ہو اور پتا چلے مجھے یہ بتاؤ کہ ایڈ دی سیم ٹائم یہ ڈرگ اتنی زیادہ ایکسیسبل ہے ہر یوت کے لئے کیا ہر بندہ یونیورسٹی کالوجز سکول میں جو کرنا چاہے ڈرگ ایزیلی ایکسیسبل میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی آپ دونوں بیٹھے ہیں مجھے کسی ایک یونیورسٹی کا نام لے دیں میں آپ کو لے کے جاؤں گا اس یونیورسٹی میں مجھے گیٹ سے انٹر کروا دیں اور میں آپ کو چار پانچ منٹ کے اندر ڈونڈ کے دے سکتا ہوں دوست کے ہوسٹل میں آئیس آویلیبل تھی کوکین آویلیبل تھی ہیروین آویلیبل تھی شراب آویلیبل تھی آپ مجھے کسی ڈرگ کا نام بتائیں ایکسیپٹ شرومز ایوریثنگ وز آویلیبل اور یہ پاکستان کے پاکستان کی جو کہ لیڈرز نکال رہے ہیں اور آپ کو یہ بتا ہے کہ پول کے نیچے جو ریل کی پٹ رہی ہے وہاں پہ نہ شاہی بیٹھے ہوتے ہیں آپ کے لامز پہ نہ شاہی بیٹھے ہیں میں وہی بات شیرو میں جو کہہ رہا رہا تھا وہ یہ بات ہے لامز کا سوڈنٹ ایڈرز نکال رہا تھا جہاں پہ آپ نے بچوں کو بھیجنا چاہتے ہیں پڑھائی کرنے کے لئے ایڈمیشن مل جائے تو بڑی سیلیبریشن ہوتی ہے بلکل وہاں پہ اور صرف یہ لامز میں نہیں ہے لامز میں نہیں ہے لامز میں نہیں ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ مجھے کسی انیورس پہ لے جائیں میں جائیں چرس چرس بیسک چیز ہے جو سب سے بیس لائن ہے چرس بیس لائن ہے وہ تو آم ہے وہ تو لڑکیاں پی نہیں ہیں شوگل میں مطلب میں پارٹیز پہ مطلب میں نے خود دیکھا کہ لڑکیاں سگریٹس بنا رہی ہیں اور سب کچھ کر رہی ہیں بہت ہی عجیب سی سائٹی اچھا اور ایک بات بتا ہوں جب ریہیبلیٹیشن کے بعد میں ان جگہوں کے بارے میں سوچتا ہوں ان چیزوں کے بارے میں سوچتا ہوں تو مجھے ڈر لگتا ہے اس ٹائم پہ میں اتنا انڈلشت تھا کہ مجھے فیل نہیں ہوتی اس کے گھر میں یوں پہاڑ سا بنا ہوا تھا ہیروین کا اور وہ سائٹ پہ بیٹھ کی چار پانچ لڑکے چھوٹے اس کے بچے تھے مجھے نہیں پتا کون تھے چار پانچ بچے بیٹھے ہوئے وہ پیجز کے اندر سے سوری ریجسٹر کے اندر سے پیجز پاڑ رہے ہیں اور وہ اس کو یوں کر کے وہ پوڑیاں بنا رہے تھے اور اس کے اندر پاورڈر ڈال رہے تھے پانچ بچے میں تو میں گیا ہوں میں بلکل یوں تھا اور میں اٹھا ہوں اور میں آگئے ہوں لیکن اب مجھے ایک باہت بتائیں وہ جو چار پانچ بچے اس طرح پہ بیٹھ کے پیجز پھاڑ کے ہیروین ڈال لیتے اندر ان پر کیا امپیکٹ پڑے گا جب وہ بڑے ہوں گے تو وہ کیا سوسائٹی میں کیا بنیں گے پانچ ڈیلر پانچ ڈیلر دور پیدا ہو گئے ہیں تو یہ سوسائٹی میں اتنا کامن ہیں بسیکلی یہ خود ایڈیٹس ہوتے ہیں اور یہ اپنی ایڈکشن کو پوری کرنے کیلئے یعنی یہ بیچتے ہیں یہ پوری جنریشن تباہ کرتے ہیں کہ ہمیں کہیں سے پیسہ آئے اور ہم لینا شروع کر دیں اور اتنی بے بسی کا عالم ہوتا ہے مجھے یاد ہے کہ میری ایک دوست تھی جالیت میں اور میں سے کہتا تھا کہ چھوڑ دو اسے چھوڑ دو اسے اور وہ چاہتی تھی کہتا تھا کہ پاپے میں چھوڑنا چاہتی ہوں لیکن میں نہیں چھوڑ باتی اور گاڑی میں حالانکہ ہم اس وقت میں چھوڑی ہوئی تھی یہ نہیں تھی جو سیون اپ کی باٹل ہوتی ہے یا کوک کی ہوتی ہے بانگ بنا لیتی تھی اس میں جو ہے نا وہ ہاف سیون اپ ہے ہاف ایلکول ایلکول ہوتی تھی تو وہ سب ہے اتنی حد تک کہ ای نو ہر فرنڈز دے ہاڈ ٹو سیل در باڈیز تو گیٹ درگز اس حد تک اور مطلب کوڑے کے داموں ٹھیک ہے اور روزانہ کی بیسس پہ کیوں کہ روزانہ چاہیے آپ کیا کریں کسی طرح چاہیے انسان اللہ معاف کرلہ اپنی بہن اپنی ماں بیچ سکتا ہے اپنی حالت میں ہوتا ہے یار اصل میں نا یہ پرابلم ہم نا ریزولڈ نہیں کرنا چاہتے آپ کو پتہ ایون ایف یو ریپورٹ ڈرگ ڈیلرز وغیرہ نا جی بلکل تو وہ اندر جائیں گے وہ باہر آ جائیں گے ایسا ہو چکا ہے ہم نام ہیٹ دیں چلے اے این ایف کے جو اپنے بندے ہیں آفیشلز ہیں جی وہ پروائیڈ کر رہے ہیں جو ڈرگ بس میں پکڑی جاتی ہیں ان کا پورا سیل وہاں سے ایک بندہ تھا میرا جانے والا جو کہ وہاں سے لے کے آتا تھا اور مطلب ہم لوگ کے لیے وہ تو عید ہوتی تھی نا ہم لوگ کے لیے فری مل رہا ہے سب کچھ پلز مل رہی ہیں اور فری کیونکہ پارٹیز پہ زیادہ تر یہ لوگ بس کے پر یہ ہے اسلام کا فائدہ جس کو اللہ کا خوف ہے آپ کا ڈر ہے اس طرح نہیں جائے گا باقی ہر بندہ چلے جائے گا سبالا اللہ this is the concept of taqwa آپ ہر بندے بینے کیمرے نہیں لگا سکتے ہیں اگر ہر بندے کے دل میں کیمرے فٹ کر دیں گے which is a concept called Consciousness of Allah so when your heart knows that Allah is watching you no camera no human being اللہ is watching you 24x7 ہر وقت پھر یہی بہو چیز ہے جو آپ کو گناہ سے روک کر رکھیں جو لوگ پاکستان کو liberal بنانا چاہ رہے ہیں وہ لوگ کیسے اپنے اولاد کو بچائیں گے ان ڈرگ سے for example دیکھیں ایک شخص اگر liberal country ہے secular country ہے سارا سب کچھ پیسے ہے تو میں کیوں نہیں ڈرگز بیچوں گا دوسروں کو لگاؤں پیسے کمانے کیلئے اپنا گھر بناؤں اپنی گاڑی بناؤں اور ڈرگز بیچوں یہ صرف god godless society کا جو concept ہے godless society creates such people جو کہ باہر ویسنی بہت عام ہیں لوگ credit card use کر کے debt میں آجاتے ہیں ڈرگز بورا کرنے کیلئے لیکن جب god والی society ہوگا خدا خوفی والی ہوگا تو یہ بات ہے کہ اللہ کا جو when you put Allah out of the equation everything gets destroyed just collapses لیکن جب اللہ تعالی آتا ہے پھر ہر چیز آتی ہے تو ہمیں سمجھنا چاہئے کہ آپ نوجوانوں کو جو liberalism کا دعویٰ کرتے ہیں اور اسلام پاکستانوں کہتے ہیں لا الال کے basis پر نہیں یہاں سے دین کو نکالا جائے اور ہم نے گوروں کی اس میں بنے complex کا شکار ہے وہ basically they are responsible ویسے تو مایوسی کفر ہے لیکن مطلب آپ لوگوں کو شاید اب obviously آپ لوگ office میں ہوتے ہیں آپ لوگوں کا university وغیرہ سے اس طرح سے link نہیں ہے میں تو پڑھ رہا ہوں تو مجھے دیکھ کے نا سب ایک as a whole ساری یوت کو اتنی مایوسی ہوتی ہے حالانکہ مایوسی کفر ہے نہیں کرنی چاہئے لیکن یوں دے لیکن میں سوچتا ہوں مجھے ہاں اب میں نکل آئے ہوں تو میں سوچتا ہوں میں ان کو کیسے نکالوں میں کیسے اب ایک society میں سب سے بڑا issue یہ ہے کہ جتنے بھی drug addicts ٹھیک ہوتے ہیں recovery پہ آتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں ان کا ایک issue ہوتا ہے کہ وہ stigma کے ڈر سے کبھی آپ مجھے بتائیں کوئی stigma کے کوئی بھی role model بن کے آئے ابھی تک drug addict کوئی بھی سامنے میں بھی یہاں پہ hidden face کے ساتھ بیٹھا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میں اگر society میں سامنے آؤں گا میں آکے لوگوں کو بتاؤں گا اب میں آپ لوگوں نے اسلامی کلی بات کر لی یہ ایسا فیل ہے جس میں آپ کو شکل بھی چھپانی پہتے ہیں بالکل حالانکہ آپ نے اسلامی کلی بات کر لی میں اس پہ آپ psychologically proper terms کے ساتھ بات کرتا ہوں it is a disease آپ کو یہ پتا تھی بات تو بھائی کہ drug addiction is a disease نہیں علی بھائی آپ کو بتا تھی drug addiction is a disease ٹھیک ہے اور it is a progressive disease if a man uses drug ٹھیک ہے back in for example 2010 i used heroin مثال کے طور پر میں نے use کی میری body 40% ڈیمیج ہو گی اس کے بعد میں نے ایک سال بعد چھوڑ دی اور if i start it in 2021 تو وہ میری tolerance 40% سے start ہو گی zero سے نہیں start ہو گی آپ کی body جو ہے وہ اس قابل نہیں ہوتی کہ اس کو بار بار درگ دو چھوڑ دو کلینز کرو اور اس کے بعد دوبارہ یوز کرو تو آپ آرام سے یوز کر سکتے ہیں نہیں بالکل ایسی بات نہیں ہوتی تو it is a progressive disease اب ہماری سوسائیٹی میں اس کو آپ دیسی پیرنٹس کو کیسے سمجھائیں گے کہ بھائی it is a disease ان کو بتانے جاؤ کہ آپ کا بیٹا drug addiction میں آپ اس کو rehabilitation میں proper rehabilitation یہ نہیں وہ کمرے میں بند کر دیں دینائر کے شکار لوں گے ہاں کہ تُو drug addict لگ رہا ہے جب میں وہاں سے باہر نکلا ہوں تو میرا کافی زیادہ interaction جو میری psychologist ہیں انہوں نے مجھے بتایا ہے پیشنٹس کے بارے میں چیزیں بتائیں ہیں اور بہت ساری چیزیں مجھے بتا چلیں ہیں اب آکے کہ پیشنٹس سب سے بہلی بات تو یہ کہ 16 years 15 years کے پیشنٹس بھی admit کیے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور سب سے بڑی مجھے افسوس ان کا ہوتا ہے کہ یار انہوں نے پڑھائی ان کی miss ہو رہی ہے سب کچھ مس ہو رہا ہے اور پانچ پانچ چھے مہینے آٹھ آٹھ مہینے دست مہینے کے لیے آئے ہوئے ہیں یہ تو آپ کا انشاءاللہ جو لوگ پوچھیں گے ان کا نام بھی ہم سیجیسٹ کر دیں گے میں ایسے rehab center میں بھی گیا ہوں جس میں جیل ہے بند کے 30 سے 40 لوگوں پر لوگ تالے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں اندر چار پائیوں پر لاشیں لیٹی پڑھی ہیں میں رہ کے آئے ہوں لاشیں لیٹی پڑھی ہیں اور ان کی نا کوئی لائف ہے اٹھتے ہیں کھانا کھایا آفیس ہو گئے رہے ہیں دے دو نا دے دو نا ارسا کی چیز جال رہی ہیں وہ کام نہیں کر رہا ہوں گے بزنس ہوگا کوئی کام نہیں کر رہے ہیں وہ بزنس سنبھال رہے ہیں اور میں حیران ہوں گا کہ بیٹیوں کے باپ شہر وہ یہاں پہ لیٹے ہوئے ہیں اتنی بوری حالت ہے اب خود ہو کے آئے ہوئے ہیں میں خود ایک ویک کے لئے میں سلوشن کی بات کر رہے ہوں سامجھنے سے آپ بات کر رہے تھے کہ جو یوتھ جو سن رہے فارزمپل ابھی سن رہے کہ یار اگزیکلی یہ لڑکا جس سے نکل کے میں اس میں الڑی ہوں جی کیا کروں میں اب میں اس سارے ہول چیز کو کنکلوڈ کرتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ کہ میری پیرنٹس سے ایک بہت مطلب ہاتھ جوڑ کے اس چیز کی میں ریکویسٹ کرتا ہوں اگر آپ کے بچے چھوٹے ہیں تو ان کی تربیت میں ایک لیمٹیشنز ایک باؤنڈری آپ بنائیں ان کو خاص طور پر میڈیا سے اور سوشل میڈیا سے اور اس طرح کی چیزوں سے بچا کر رکھیں اور بچانا تو ممکن نہیں مطلب ایک لیمٹیشنز بنا کر رکھیں بی فرینڈز ان کی چیزوں کو انڈرسٹینڈ کریں ایک چیز تھی میری جب میں نے سٹارٹ کی سب کچھ تھوڑی سی نگلیجنس اس چیز میں تھی کہ میرے پیرنٹس سے میری اس طرح سے بنتی نہیں تھی ٹھیک ہے اگر میری پیرنٹس میرے پیرنٹس میرے دوست ہوتے یا اس طرح سے انہوں نے میرے ساتھ بات چیت کی ہوتی اور انڈرسٹینڈ کیا ہوتا تو شاید میں آج اس سٹیج بے نہ ہوتا خیر اب الحمدللہ اچھی سٹیج بے ہوں لیکن دس سال میرے بیچ میں ضائع نہ ہوتا ہے اس طرح سے میری ان سے نہیں تھی اپنے بچے کا نا یعنی گو ٹو پر سے نا ہے اور یہ بات بھی جاننے کہ کیڈز نو مور دن یو تنک پیرنٹس ہو جانتا ہے کہ ہمارے بچے تو سال دو سدار سکتے ہیں دوسری نو مور دن یو تنک بلکہ سکیپٹیکل ہونا چاہیے سکیپٹسیم اپنے اندر رکھیں لیکن نو فر یو تک مطلب آر پیرنٹس اللہ معاف کریں مسلم پیرنٹس سکیپٹسیم اپنے بچے پیرنٹس سکیپٹسیم اپنے بچے پیرنٹس سکیپٹسیم اپنے بچے ساتھ کریں جب آپ اپنے بچوں کو جانیں گے ان کی ایکٹیوٹیز پہ آپ کا ہوگا ان کے ساتھ آپ پارٹسپیٹ کریں گے اور اسپیشلی ایک بانڈ بنا کر رکھیں گے تو وہ کبھی اس سائیڈ پہ جانے کا سوچ بھی نہیں سکیں گے یہ ایک بہت ایمپورٹن چیز ہے یہ میری پیرنٹس سے ریکویسٹ ہے کہ اس چیز پہ فوکس کریں ہاں دوسری چیز اگر آپ میں ایک چیز آٹھ کروں کہ بچے کا کیوراستی ہمیشہ ہوگی کیوراستی جو ہے نا یہ نیچلل انسٹنکٹ ہے بچے کو بیسکلی پیرنٹس کو میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بی دیئر سورس اف ایڈوکیشن بچے کی جو کیوراستی ہے اس کو یوٹیوب پہ فیس بک پہ دوست کے پاس اور ان کی دوست نے ایک ورڈ الیوز کی لیزبین تو وہ بابا کے پاس اپنے اور کہا بابا یہ میری دوست نے ورڈ الیوز کیا اس کا کیا مطلب ہے اور الحمدللہ وہ اس لیوز میں ہوتے ہیں تو انہوں نے سارا ایکسپلین کیا پہلے یہ نہیں کہا اور کیوراستی ہوئی تو اتنا کونفیدنس تا کہ میرے پاس آنا میں تمہیں چھپینٹ کروں گا اور یہ نہیں کہا ہمارے دیسی پرینٹس سے کرتے ہیں کہ اس بیرے کہاں سنے اس بات کہاں سے سنے یہ آپ انہوں نے سارا ایکسپلین کر رہے ہیں اور اس کے بعد سراب تاکہ پھر انہوں نے اینے بوچھا ہے یہ اپنے کیسے سنے اور انہوں نے کہا میری دوست دکھر کرتے ہیں اچھا تو پھر اس کی نیگٹیو کونٹیشن بتائیں تو اسی بہت ہوتی ہے سب سے مین فیکٹر جو ڈرگ اڈکشن کی طرف آپ کو لیڈ کرتا ہے وہ ہے بولڈم اپنے بچوں کو بولڈم نہ ہونے دیں آپ فیزیکل ایکٹیوٹیز میں ان کو انوالف کریں سپیشلی مطلب باہر کی جو ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں دیار مچ بیٹر ٹھیک ہے میں یہ ساری جو چیزیں باتیں کر رہا ہوں یہ اس پرسٹاکٹیو سے کر رہا ہوں جو میں اب کر رہا ہوں کہ اب میرے پاس فون نہیں ہے ٹھیک ہے میں نارمل ایک لائف گزار رہا ہوں صبح میں اٹھتا ہوں کہیں ادھر آ جاتا ہوں آگے چلا جاتا ہوں اپنے آپ کو بیزی رکھا ہوا ہے جب سے میں نے اپنے آپ کو بیزی رکھا ہوا ہے تو مجھے فیلنگ ہی نہیں ہوتی کہ مجھے ڈرگ کی کوئی حالکہ میرے جیسے بندے کو جو اتنا اثر آئے ابھی بھی نکل کے ایک ویڈرال ہوتا ہے جو باڈیلی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں اور ایک ہوتی ہے کریونگ جب آپ ڈرگ ادکشن سے باہر نکلاتے ہو تو آپ کے ویڈرالس ختم ہو جاتے ہیں ویڈرالس آپ کے فرسٹ منت یا ٹو منت میں when my craving never ends even کہ ابھی بھی مجھے یہ پیل ہوتا ہو اگر وہ چیز آپ کے سامنے آئے تو آپ اس کو نہ کر سکو تو آپ کو ہی پتا ہے کہ سب سے امپورٹن فیکٹر پیرنٹس کا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ دوستی بنا کر رکھیں اپنے بچوں کو ایک انڈرسٹیننگ ملیں ایک کونفیڈنس ملیں جیسے آپ نے وہی بات کی جو لیزبین والا ورڈ یوز کیا تو آگے بتایا تو یہ سب سے مین چیز ہے اور وہ نوجوان وہ یوتھ وہ لوگ جو کہ آلریڈی آئیس ہیروین یا کسی بھی چیز میں میں ایک بات بتا دوں میں آپ کے سامنے نکل آیا ہوں تو بہت بڑی بات ہے میرے ساتھ لوگ ہیں میرے ساتھ بندہ تھا ایک میں چھوٹی سی اگزیمپل دیتا ہوں جو کہ میرے ساتھ فوائل پہ کرتا تھا میری اس سے کمپنی ختم ہو گی اور ابھی ریسنٹلی مجھے اس کی انفرمیشن ملی ہے کہ پوری باڈی پہ اس کے دانے نکلے ہوئے تھے پوری باڈی پہ کیونکہ وہ انجیکشنز پہ آیا تھا تین ہفتے وہ بندہ ایک تو ہیروین ویڈرالز میں ٹھیک ہے اوپر سے پوری باڈی پہ دانے ٹھیک ہے اور ایچ آئی وی ہیپٹائیٹس سی یہ ساتھ ہوئے تین ہفتے وہ بندہ تڑپ 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 کی مر ہے مر گیا وہ مر گیا اس کی ڈائیٹ ٹھیک ہے اب اس کا کیا آپ اسلامی کے لئے خود سوچیں کہ آگے جاگے قبر میں کیا جوا ہے اس کے پیڈنٹس سے کیا زندگی ہے نہ اس کی دنیا ہے دنیا بھی نہیں اور وہ ساری زندگی وہ بندہ ایک پل کے نیچے بیٹھ گئے پیتا رہا ہے اور میں اس کے ساتھ پیتا تھا میں اسی کمپنی میں رہا ہوں جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو ریکویسٹ ہے کہ آپ لوک آؤٹ فور سچ پیپل ہلپ ڈیم آؤٹ ان کی مدد کریں ان کی مدد کریں وہ بتانی باتیں وہ کتنی مجبوری میں ہیں ان کی ہلپ کریں جو کر سکتے ہیں کریں اور اپنے اولاد پر نظر رکھیں اپنے کزنز پر نظر اپنے بھانجوں پر نظر رکھیں ان کی ہلپ کریں سب زیادہ ڈرنے والی بات یہ کہ جب میں آخری پیک پر تھا اور میں رہائب جانے سے پہلے تو مجھے بھی میری باڈی پر ادانے نکلنا شروع ہو گیا تھے اور مجھے بھی فیزیکل ہیلپ میں کافی چیزوں کی کونسیکونسز برداشت کرنا ہوں تو جو لوگ مطلب کر رہے ہیں ان کو یہ بتاؤں گا اگر آپ نے یہ سب کچھ کرنا ہے تو پھر آپ اپنی فیملی کو چھوڑنے آپ پر پہلے ہی آجائیں کیونکہ ان دی اینڈ ایونچلی ایونچلی آپ نے آنا روڈ پہ ہی ہے ٹھیک ہے تو کوئی فائدہ نہیں چھوڑنے میں ایک بڑی امپورٹن چیز یہ ہے کہ یار سمباڈی ہو اس ایڈکشن اس کا یہ چاہنا کہ وہ نکلے یہ بھی تو چیز ہے بلکل بہت ضروری ہے وہ چھوڑنا چاہتا بھی ہے یا نہیں چاہتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ the first step in solving a problem is to know that there is a problem ایک چھوٹی سی بات بتاؤں ایک چھوٹی سی بات بتاؤں کہ جو بھی بندہ ڈرگ ایڈکشن میں ہیں he enjoys in the start middle میں آکے تھوڑا سے ڈاؤن ہوتا ہے اور جو لوگ ٹیک پہ ہوتے ہیں they want to leave it میں آپ کو گارنٹی دے سکتا ہوں ہر ڈرگ یوزر جو کافی عرصے سے اندر سے he wants to leave it کیونکہ جب tolerance بیڈڈ ہو جاتی اس کے بعد کوئی رہتا ہی نہیں ہے اس کے بعد تو آپ کو مزہ ہی نہیں مل رہا ہوتا تو بندہ تنگ آجاتا ہے میں ایک ڈرگ ایڈکٹ کو جانتا ہوں جو کہ پچھلے سات سال سے کر رہا ہے اور he wants to leave اب میں آکے اس کی help کرنے کے قابل ہوا ہوں کونس اچھا rehab center ہے جو کہ آپ suggest کرتے ہو youth کو جانے کے لئے وہاں پہ ایک تو پہلے تو میں یہ چیز ایڈ کر دوں کومنٹ سیکشن میں ہم نیچے description میں ڈال دیں گے ویسے hero health care hi to health care rehab ہے strong gardens میں وہاں پہ چاہیں because there are very few جو کہ actually کام کر رہے ہیں وہ صرف business نہیں ہیں they actually work on the patient i have seen so many patients coming out of such rehabs they are now living successful lives اور میں ایک چھوٹی سی we should tell people about these rehabs اور ایک چھوٹی سی announcement وہ یہ کہ کوئی بھی بندہ جو کہ یہ دیکھ رہا ہے اور اس کو اس طرح کوئی issue ہے وہ کافی عرصے سے involved ہے یا تھوڑے time کے لئے involved ہے یا کچھ بھی ہے تو اس کے لئے i am ready to help him out وہ ادھر office آجائے یا جو بھی جس طرح بھی آپ لوگ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی طرح manage ہو جائے اس سے بات کروا دیں i am going to help him out جس طرح کوئی کچھ tips & tricks جو بلکل جا چاہے وہ رہب جائے اس کو ٹپس دینے فائدہ نہ ہو لیکن جو ابھی جا رہے ہیں یا جو ابھی basic level پہ ہیں i would highly suggest them to change their environment their company their institute اگر آپ اندر جا رہے ہیں change کریں your friends your place pick one good habit at a time start working on one good habit اور میں آپ کو بتاؤں بہت سارے لوگوں نے addictions کو چھوڑا by doing workout exercise swimming horse riding اپنے آپ کو exert کر رہے ہیں جب آپ بورڈر میں ہوتے ہیں اور آپ کے اندر انرجی ہے کھا آپ کاربو ہائیڈرٹس ہیں اور مٹن کھا رہے ہیں پسینے بہے ہیں جب آپ کو پارٹنر مل جائے گا ایک ساتھ Surrounding yourself with good people یہ ایک ہی بات ہے اگر آپ شادی نہیں ہو سکتی Surround yourself with good people دو ایکجیمپلز بیٹھی ہوئی ہیں ہمارے سامنے Don't be harsh on yourself ہر بندہ فسل جاتا ہے ہر بندہ ریلاپس کرتا ہے اگر آپ کسی بھی ایڈکشن میں ہیں ریلاپس کر گئے ہیں ساکتا ہے تمام فیملیز جن میں کوئی ڈرگ ایڈکٹ وغیرہ ہے ان سے میری ایک ریکویسٹ ہے کہ سگما نہ کریں اپنے بچے کے لئے اس کو کبھی بھی یہ مت کہیں کہ درگ ایڈکشن میں ہے یہ کرنے سے آپ کا بچہ اور ڈس ہارٹوں کا اور جائے گا ساکتا ہے آج کا سیشن ہے میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم نے ایڈکیٹ ضرور کیا ہے ایک ایشو کو ہائلائٹ کیا اور ایڈکیٹ کیا کہ کتنا بڑا مسئلہ ہے لائیو اگزمپل کے ساتھ ایسے جو لوگ اس میں ہیں یا کچھ لوگ جو فینسی کرتے ہیں ان کا فیوچر کیا ہو سکتا ہے سکسسفلی ہائلائٹیڈ میکن ایم ٹو موو آن بلکل آپ نکلنے ہی کوشش کریں بلکل یہی بات ہے کوئی اور چیزیں ہیں اگر آپ فائنل ایڈوائس باتا ہوں اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے کہ فیملیز سٹیگمہ کریئٹ مت کریں میں یہ بار بار ریپیٹ اسی لئے کر رہا ہوں کیونکہ میرے پاس لائیو اگزمپل موجود ہیں میرے پاس ایک پیشنٹ تھا اوپر ہمارے ساتھ جو کہ ریلیپس ہو کے آیا تھا آفٹر فائیو منس ہی ونٹ آؤٹ ٹھیک ہے اس کو نکال دیا ٹھیک ہو کے بلکل گیا کر گیا اسی دن آئیس کر کے آیا گھر آکے تھوڑی سے اس نے دروازہ ٹھوڑا گاڑی کی چابی نکالی باپ سے بتمیزی کی صرف اس بات پہ اتنی سی بات تھی اس کا کونسیکنس کیا پور فیس کرنا پڑا تو اپنے بچے کو جب گھر ہیں اب میں بتاتا ہوں فائیو منس کے بعد میں آئے ہوں تو میری فیملی میرے پیار سے بات کرتے ہیں مجھے کسی نے نہیں کہا کہ نشا کر گیا انہوں نے کہا کہ تم لرن کر گیا اور تم نے مسٹیک سے سیکھا ہے اور ایک بات یاد رکھنا یہ کبھی مت سوچنا کہ میں آپ لوگوں کے سامنے جو ہے بیٹھا ہوا ہوں تو یار ہم بھی نشا کریں گے تو ہم بھی چھوڑ دیں گے تو اس جیسے بن جائیں گے نہیں زندگی سب کو موقع نہیں دیتی مجھے دے دیا موقع تو میری قسمت اچھی تھی میں دس سالوں میں مار سکتا تھا کسی ٹائم بھی وہ اللہ نے موقع دیا ہے اور یہ اللہ سب کو موقع بلکل نہیں دیتا مرنا تو اور بات ہے ایک تو موت آجانا دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ کے جاننے والے نکلنا چاہ رہے ہیں انہیں نکل پا رہے ہیں مطلب ہم گناہوں میں تھے اور ہم چینج ہوئے ہیں ہمارے نائنٹی ایٹ پرسنٹ دوست ابھی تک ان گناہوں میں ہی ہیں آپ نکلے ہو تو چانسز آف لیونگ اس ٹو پرسنٹ بلکل 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 میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو میں نے پہلے بات کی تھی کم از کم اندر سے چاہنا انسان کا سٹارٹ کرنا ہے بندہ کوئی سٹارٹ میں اور ابھی ایڈکشن ڈیویلپ نہیں ہوئی تو میرے خیال سے اس سشن ہم لوگ ہلپ کرنے کے لئے بیٹھے ہیں بلکل بلکل انشاءاللہ اور جو لوگ آگے جا چکے ہیں تو ہاں میں سمجھتا ہوں اچھے ریہبلیٹیشن سینٹر میں ڈالا جائے بلکل بھی یہ نہ سوچیں کہ میں ہفتہ لگاؤں گا اور ڈیٹاکس کر کے بہر آجوں گا اور میسے ہی آجوں گا it doesn't work like this you know you have to work on this آپ کو proper education حاصل کرنی پڑتی ہے اس کے لئے تو at least spend five to six months there work on yourself. ایک routine آپ کی بنتی ہے company ہوتی ہے. You learn about the disease پڑھتا ہے ایک اور چیز بھی ہوتی ہے وہ آپ کو equip کرتے ہیں ان tools کے ساتھ جس سے جب آپ بہر جاتے ہیں کیونکہ the world is not going to change you have to change yourself اس سے آپ کے پاس وہ tools آتے ہیں کہ جب آپ کو کوئی آفر کرتا ہے نا دوبارہ آفر کرے گا آپ کی حدہلی پر رکھے گا تو آپ اس کو رجائے کر سکتے ہیں تو دیس ٹو تنگز اپری امپورٹن کہ آپ رہیابیلیٹیشن سینٹر بھی جاؤ بلکل بلکل جو ایڈکٹ ہو چکی ہیں بلکل بلکل اور میدف سے فائنل ایڈوائز یہ ہے کہ پری بات ہے کہ جو ٹرگرز ہیں نا ٹرگرز ان سے بچے ہیں بلکل اپری کمپنی ہے کوئی فرزمپل اگر کوئی گل فرنڈ کے بعد آپ کے بریک اپ کے بعد آپ ہوتے ہیں ان سے بچے انشاءاللہ ٹرگر کیا بھی انیتھنگ 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 جو کہ آپ کو اس طرح واپس لے جائے ٹرگر سے بچے اور سب سے بڑا جو مین جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ کہ اپنے آپ کو بزی رکھیں اچھے کاموں میں پورکٹیف چیزوں میں کہ اپنے آپ کو بزی رکھیں اچھے کاموں میں اگر آپ کا ذہن فارق ہے ہر کسیم میں گناہ ہمیں آ پڑ جائیں گے ہم نے تو آج درگ کی بات کی کتنے لوگ بچارے پانڈ میں انڈوالڈ ہیں کتنے لوگ بچارے مختلف قسم کی ہراسمنٹس میں انڈوالڈ ہیں وہ بھی اس نہیں نکل پاتے ہر ایڈکشن سے جو چیز انسان کو نکالتی ہے وہ اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف ہے اپنا جو بیلیف سسٹم ہے وہ آخرہ بیسٹ رکھیں اپنا آخر پر دیکھیں کہ میں نے کل اللہ کے سامنے جانا ہے میں نے کل قبر میں جانا ہے میں نے کل جواب دے ہونے اور اس کا جواب دے ہونا ہے یہ صرف ورڈلی وہ نہیں ہے ایک چیز حرام ہے اس کے بارے میں جواب دےنا ہو اور جب آپ بھی بہت یاد رکھیں کہ جب آپ حرام چیزیں پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ سے حرام چیزیں چھین لیتا ہے حلال چیزیں چھین لیتا ہے جب آپ حرام چیزیں پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ تکس اوئر حلال فرم یو ایکسپیرینس سے بار بار سیکھا گیا ہے سو ڈیویلپ دا تقوی فاللہ ریڈ قرآن ڈیلی بیسز بی ان گوڈ کمپنی گین نالج شیخ حسیمین کہتے ہیں اس فطرنے کے دور میں اپنے آپ کو علم کے زیور سے لیز کر لیں اور علم کیا ہے جو آپ کو اندھیروں سے نگاہ کے روشنی کی طرف لاتا ہے سو ڈیس اس فائن اڈوائیز انشاءاللہ باقی انشاءاللہ ہم لنکس بھی ڈال دیں گے جن کو چاہیے ہوگا ان فیوچر کبھی موقع میں لے تو انشاءاللہ ہم مزید سیشنز بھی کریں گے بلکل زیادہ خیر برو اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ خیر دے اور اللہ تعالیٰ آپ کا یہ ایفرٹ قبول فرمائے اور مزید لوگوں کو آپ کے اس طرف آنے پر باقی میں سب کسی کی بھی ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہوں اگر کسی کو ضرور میں ضرور انشاءاللہ شیخ حلید شیخ حلید شیخ حلید نیکس سنڈے انشاءاللہ اللہ علیہ وآلہ 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 وآلہ